سوال لاکھ روز پیدا کرتا ہے ایک لاکھ کا روز ناس کرتا ہے اب دیکھتے ہو کہ جاپان میں کے برعال ہو رہا ہے وہ بھی اپنے بھائی بہن ہیں اپنی آتماں ہیں پر وہ ایک پرماتماں کے آتماں ہیں سب کو ایسا ظلم کر رہا ہے کوئی کتہ بنا دیا کوئی گدہ بنا دیا کوئی اکسیڈنٹ میں کوئی دس مرگے کی تا دو مرگے کی تا پچاس مرگے بس گرگی پوری کی پوری اور عام آدمی تا مرہ مرہ بارد کے پردان منطری یہ بی مارے گئے ایسے ہی اور پولینڈ دیس کا ایک پورا کیبنٹ چھنوے منطری اور پردان منطری کٹھے مرگے بیوان میں اب یوں کال کہتے ہیں دھرم راج کا راج کٹھی نہ ہے نہ چھوڑے راج زارہ نینو کہتے ہیں یہ کال کے یم کے دودھ کال جو ہے نا راجزہ اور رنگ کسے نابک سے سب نے کھا گا جو کبیر پرماتمہ کی سرنمہ نہیں ہے اس داس کے معجمت ہے یہ ست کرمہ لینا یہ اب ایمان نہ سمجھنا یہ سچائی داس بتا رہا ہے اور داس کی کوئی اوقات نہیں کہ کسی کوئی پروٹیکشن ڈیسک ہے لیکن کبیر پرماتمہ اس داس کے دوارہ دیئے گئے منطر کی لاج رکھنے کے لیے ہی وہ یہ ایسا کرتا کیونکہ اس پنی آتماؤں کو اُبھارنا ہے اس پا مالک نے اور کسی کیا یہ نہیں ہے تو بھی بڑھا جیتا ہے بیٹا اب تو بکتی کر لے اب تو سمرپت ہو جا مالک پر اور کلان کروالے اپنا یہ کرترم جی بھولانے بھائی نز گھر کی تو خبر نہ پائی سوالاک اپزینیت ہنسا ایک لاکھ ونسینیت انسا ایک لاکھ کا روج بھی ناس کرتا ہے سوالاک اتپن کرتا ہے اتپتی کھپتی پرلے پھیری ہر سسوک جو راجم دھیری پانچ چوتت ہے پرلے مائی ست گن رج گن تم گن جائیں اٹھوں انگ ملی ہے مایا پنڈ برمند سکل برمایا یا میں سرت سبد کی ڈوری پنڈ برمند لگی ہے کھوری سواسا پارس من گہرا کھو کھول کپاٹ امیر اسچا کھو سناو ہنس سبد سنا داسا ست لوک ہے اگ ہے باسا کہتے ہیں سناو ہنس سبد سندہ سا اے پیاری آتمہ اب تجھے وہ سچا منتر بتا دیتا ہوں اور یہ گیان بتاتا ہوں ست لوک ہے وہ اصلی ستھان جہاں سے سبھی جیو آئے ہیں درم رائے سو ہمرا دعوی بوساگر میں جیو برمایا ہم تو کہیں اگم کی بانی جہاں اوگت عدلی آپ بنانی بندی چھوڑ ہمارا نامم عجر عمر ہے استر ٹھامم جگن جگن ہم کہتے آئے جم جورا سے ہن چھڑوائے جے کوئی مانے سبد ہمارا بوساگرنی برمہ دھارا یا میں سورت سبد کا لیکھا تن اندر من کوکن دیکھا داس گریب اگم کی بانی کھو جو ہنسہ سبد سہدانی ہے کہتے ہیں پیاری ہنس آتماؤ تم گلتی کشے یہاں کال کے جال میں فسگے تم ہنس تھے دھرمداز جی کہتے ہیں میرے انسا بھائی ہنس روپ تھا جب توں آیا جب آدنی دھرمداز صاحب جی کو بھی پرماتمہ ملے تھے اور ست لوگ لے کر گئے تھے پھر واپس چھوڑا تھا جب آتمہ جائے گی تھی گیان ہو گیا تھا لیکن کہ ہے میرے انسا بھائی اور جیوں کو سمجھاتا ہے ہنس روپ تھا جب توں آیا جب توں یہاں پر آتے رکھ کوئی بکار نہیں تھے تو برائی نہیں کریا کرتا کسی کی برا بھلا نہیں سوچتا تھا برائی نہیں کرتا تھا ما سراب تمہاں کھو نہیں کھاتا پیتا تھا ناچوری ٹھگی کرتا تھا اور توں اپنا سروپ بھول میں بھولیاتا تیں جیو کہایا اب توں جیو بن گیا تیرا سروپ تو بہت سندر تھا اور اس کو بھول گیا اس لئے توں یہاں جیو بن کر بیٹھ گیا اب کیا بتاتے ہیں نگریب دا صاحب جی اپنی عمرتوانی میں سنا رہے ما یا آد نرنجن بھائی اپنے جائے اپ کھائی ما یا درگا اور یہ جو تی نرنجن اپنے پوتروں کو اپ پیدا کریں اپ کھاوے ہو درگا اس کا سہوگ دیتی ہے کیونکہ یہ بیوث ہوگی پہلے گلتی کرتی اس نے اس کی بلیک میلنگ شروع کر رہکھی ہے اب یا بول نہیں سکتی اس نے تگڑا ہے بکواد کر اس کے ساتھ بہت برا حال کر دیتا ہے تی اڈرتی اس کا ساتھ دین دائے کی پرماتمہ کے ستان میں اس کی جگہ رہی نہیں سب سے پری گلتی کری سب سے پہلے ہی مت کری اس کے ساتھ پھر ہم بھی کے لئے لٹکائے تو ہم پر اتلیس لئے رحم کر دیا داتا نے کہ یہ تو بولے بالے تھے اب پھر آ جائیں گے ان کو پھر معاف کر دوں گا ایک بہن بولی کل پر سو کہ مہارات جی اس لوگ سے کتی چھک لیے آپ کے گیان سے ہمیں کتی پورا گیان ہو گیا کہ ہم ٹھیک ہاں کے نہیں ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے کدھے پھر ہم بول جا مار پھر وہ گلتی کر دیں مجھے یو ڈر اب لگ رہا ہے پنی آتماوں دیکھو اب آپ نے سنا تھا نا گین نہیں سنا اور دے لگائی اور مورک سنا تو گم نہیں پائی جو پڑی آتما بودھیمان ہوں گے وہ تو اتنے پرمان دیکھ کر سرشتی رچنا کی بانیوں کو کتھا کو سچی مان لیں گے تو پنی آتماوں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جیسے کوئی سیٹھ ویکتی پیسے والا دھنی اور کسی کو مارک پر چلا گیا اور جانا تھا اس نے کہیں گلتی سے دوسری سائیڈ چلا گیا اور وہاں اس کو بدماثہ نے لوٹیا لوٹیا سارا دنشی انڈیا اور کٹیا چھتیا اور وہ پھر واپس کسل آ جاتا ہے تو کیا پھر اس رستے بھول جا گا وہ کبھی نہیں جا گا کبھی نہیں جائے گا تو آج ہمارے ساتھ ہم اس کال روپی بدماث کے ٹھائے گئے اس نے سارا تو ہمارا وہ پن ختم کروا دیا سرگ میں پہلے دیوتا بنائے ہم سارے پھر مامی شنو محیس کی بنائے پھر ان سے اتھ پتی کی اڑا خوب سر سپٹے کرے اور پھر وہاں پن ختم ہو گئے پھر کہنے لگا چال مرو پرتوی پہ جا کے اب یہاں قید بنا رکھی ہے پرتوی اس سے سرگ کی تلنا میں یہ زیادہ گھٹیاستل ہے یہاں پٹک دیئے تھاک ہے تو ایسے تو گریب دا صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں پرماتما سے پریچت ہونے کے بعد مایا آج نرنجن بھائی اپنے جائے اپے کھائی برما بشنو محیس ور چہلا اوہنگ سوہنگ کا ہے کھیلا شکھر سو نم دھرم انیائی جن سکتی دائن میں لپٹھائی اب یہ آپ کو ایک برماڈ کا چیتر دکھایا تھا کہتے ہیں شکھر سو نم شکھر وہاں چوٹی میں ٹاپ موسٹ پلیش پہ وہاں پر یوں انیائی کال جو تی نرنجن برہم رہتا ہے اور اس نے درگا کو یہاں بھیج رکھا ہے اور اس کو کہہ رکھا کہ میرا بھیج کسی کو نہیں دے گی نہیں میرے سے برا نہیں ہوگا شکھر سو نم دھرم انیائی جن سکتی دائن میں لپٹھائی اس اکیس برماڈ کے مالک کو گریب داست جی انیائی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی نیائی نعم کی چیز نہیں اس لوگ کے اندر ہے لاکھ گرا سینیت اٹھڈو تی مایا آج تکت کی کتی اب جس ایک کال ایک لاکھ جیب کھاتا ہے تو اس کا صحیح ہوگا تدرگا ہی دے رہی ہے ان دونوں کو لطاڑ رہے ہیں بھگوان گریب داست جی کہہ رہے ہیں سوالاک گڑیاں نے تو بھنڈے ہنسا اتھ پتی پر لے ڈنڈے سوالاک پرتی دن بھنڈے مانے یہ پاتر یہ گھڑے کہتے ہیں یہ مٹ کے بنایے جاتے ہیں مٹی کے پانچ تتاو سے سوالاک گھڑیاں نے تو بھنڈے اور انسا اتھ پتی پر لے ڈنڈے ہنس آتمائیں پیاری آتمائیں اچھی آتماؤں کو زنم اور مرتو کے دنڈ سے دنڈی تیوکال کر رہا ہے انہ آتماؤں کوئی بھی پرانی مرتو نہیں چاہتا چاہے کتنا بیمار ہے چاہے ٹرانگ کٹگی دونوں ٹرانگ بھی کٹگی پھر بھی جیون چاہتا ہے اور مار کے چھوڑے گا یوں بخص ہے نہیں یہ تو سب کو کھاؤ گا اور پھر بھی مریں گے اب ہم نے یہ معلوم ہے کہ ہماری مرتو ہنڈڈ پرسنٹ ہے نو ڈاوٹ اور پھر بھی ڈر لگ گئے کچھ تو یوہ ہوتے ہیں تب نڈرتے بھگوان تھوڑی سی عمر اور مل جا اور نبی اسی سال کا وہ بینوں کے ناؤر سانس آ جائے ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم آتمہ کو یہ پتا ہے کہ یہ مرنا اچھی بات نہیں ہم ست لوک میں رہتے تھے جہاں مرتو نہیں ہوتی تھی اس لئے اس کو وہ چیز کھٹک رہی ہے کہ ہم مرتے کیوں ہیں نہیں مرنا چیئے تو یہاں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ست لوک میں ہی ہوگا اور وہاں ست لوک میں کیسے جائے جائے گا وہ طریقہ داس بتا رہا ہے پرماتمہ نے آ کے بتایا تھا وہی داس آگے آپ کو سمجھا رہا ہے سوہ لاکھ گڑی اینٹ بھنڈے ہنسا ات پتی پر لے ڈنڈے لاکھ گراست اینٹ اٹھ دوتی ہی مایا آج تکت کی کوتی ایک لاکھ تا روز گراس کر جاتے ہیں یہ کال اور سوہ لاکھ پھر پیدا کر دیتے ہیں ایسے جنم مرن کے دنڈ سے دنڈی تھمیں کر رکھا ہے یہ سزا دے رکھے اس کال نے ہمارے ساتھ کیسا ظلم کیا ہم آئے تھے اس کو آچھا دمی مانک ہے اریوپایا ویلین یہ تینوں چیلا بٹ پاری شرجے پورسا شرجی ناری ان تینوں بنوہ ویشنو محیث کو بھی کہتے ہیں یہ بھی انکہ سے یہی یہاں کے سارے جگاڑ کو رچ رچ رہے ہیں تینوں سے ہی یہ سب شرشتی کال کی چل رہی ہے خوکھا پر میں جیب بھولائے سوپن بشت بیکنٹ بنائے یہ ارہٹ کا کو آلوی یا گڑ بنجا ہے سب کوئی کیڑی کنزر اور اوتارہ ہر ہٹ دور بندے کی بارہ عرب علیل اندر ہیں بھائی ہر ہٹ دور بندے سب آئی سیس محیث گنیشور تاہی ہر ہٹ دور بندے سب آئی سکرادک برمادک دیوہ ہر ہٹ دور بندہ سب کھیوہ یہ کوٹ کرتا پھرتا دیکھا ہر ہٹ دور کو سن لے خا یہ چوتر بجی بھگوان کہاویں ہر ہٹ دور بندے سب آئی یہ ہے خوکھا پرکا کوہ یام پڑیاسو نسچے موہ اب آپ کو ار ہٹ دور ار ہٹ کا کوہ دکھاتے ہیں پناتماو داس کا عدیسہ ہے کہ آپ جی کوئی سلے بس پورا کروا دوں اور یہ وچن کھالے نہیں جائیں گے آپ کے ہر دہ میں زمہ ہو جائیں گے پناتماو اور اس کال کے اگیان کو ہٹا دیں گے وہاں سے یہ دیکھئے گا ار ہٹ کا کوہ پہلے پرانے سمیں میں سینکڑو ورس پورا ہم نے یہ ار ہٹ دیکھے ہیں لیکن نئے بچوں کو اب یہ نہیں دیکھے ہوں گے ان کا یہ آپ کو ایک چیتر دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ایلیویشن ہے سائیڈ ایلیویشن آف اے ویل ایک کوہ دکھا رکھا ہے اس میں کیا ہوتا تھا یہ ایک چکر پولی ہوتی تھی یہاں پولی کو اوپر کوئے کے اوپر سپورٹ سے ستھر کر دیا جاتا تھا اور اس پولی کے اوپر ایک چین لٹکا دی جاتی تھی یا چین نیچے جو پانی سے پہنچ جاتی تھی بہت گہرے تک اور اس چین کے بالٹی ویلڈ کر دی جاتی تھی بالٹیاں یہ بیکٹس باندھ رکھی ہیں جب نیچے سے پانی یہ جل ہے یہ کوئے میں اتنا جل ہے یہ نیچے بالٹیاں ہیں یہ نیچے سے بھر کر آتی تھی اور اوپر آ کر کے ایسے کھالی ہو جاتی تھی یہ رہٹ بیلوں کے دوراں چلا جاتا ہے اس کے سامنے ایک دور جا کر کے کلوں کی طرح ایک بیل چلا کرتے تھے وہ چلتے تھے تو یہ پولی گھومتی تھی ان بیلوں سے اور یہ پانی پھر ایسے یہاں گرتا تھا یہاں کھے تو میں چلا جاتا تھا اور یہ پھر یہاں پانی سے بالٹی کھالی ہوئی نیچے کوئے سے بھریا اور پھر اوپر آگی پھر کھالی ہوئی پھر بری پھر کھالی ہوگی پھر بری پھر کھالی ہوگی یعنی یہاں پرتوی لوگ پر پاپ پن کھمائے اوپر سرگ نرک مکھالی کرے پھر جنم مرتی مائے پھر گئے پھر مرے پھر جنم آیا یہ ارہٹ جیسا کوہ بتایا ہے یہ ارہٹ کا کوہ لوئی یاگل بن جا ہے سب کوئی کیڑی کنجر کیڑی معنی چیٹی کنجر یعنی ہاتھی یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے جیو تک اور اوتار یہ بھرما ویشنو مہیس کے اوتار رام چندر جی روپ میں ویشنو جی آئے شری کرسل روپ میں آئے یہ کیڑی کنجر اور اوتارہ ہر ہٹ دور بن جے کوئی بارہ یہ دیکھئے گا یہ ایلیویشن ہے سائیڈ ایلیویشن آف اے ویل ایک کوہ دکھا رکھا اس میں کیا ہوتا تھا یہ ایک چکر پولی ہوتی تھی یہاں پولی کو اوپر کوئی کے اوپر سپورٹ سے ستھر کر دیا جاتا تھا اور اس پولی کے اوپر ایک چین لٹکا دی جاتی تھی یا چین نیچے جو پانی سے میں چلی پہنچ جاتی تھی بہت گہرے تک اور اس چین کے بالٹی ویلڈ کر دی جاتی تھی بالٹیاں یہ بیکٹس باندھ رکھی ہیں جب نیچے سے پانی یہ زل ہے یہ کوئی میں اتنا زل ہے یہ نیچے بالٹیاں ہیں یہ نیچے سے بھر کر آتی تھی اور اوپر آ کر کے ایسے کھالی ہو جاتی تھی یہ رہٹ بیلوں کے دورہ چلا جاتا ہے اس کے سامنے ایک دور جا کر کے کوئی لوگ کی طرح ایک بیل چلا کرتے تھے وہ چلتے تھے تو یا پولی گھومتی تھی ان بیلوں سے اور یہ پانی پھر ایسے یہاں گرتا تھا یہاں کھتوں میں چلا جاتا تھا اور یہ پھر یہاں پانی سے بالٹی کھالی ہوئی نیچے کوئے سے بھریا اور پھر اوپر آگی پھر کھالی ہوئی پھر بھری پھر کھالی ہوئی